بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ کیریئر سے ہوں گے امپورٹڈ حکومت نے پاک چین دوستی کا بھی جنازہ نکال دیا چینی صدر شہباز شریف سے ناراض مگر کیوں ویڈیو کی تصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ارکامٹس باکس میں اپنے قیمتی اعراض سے ضرور رکھا کریں ناظرین امران کان کے دور حکومت میں اگر بین القوام بھی تعلقات کی بات کی جائے یا پھر پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بات کی جائے تو پاکستان نے 75 سال پہ پہلی مرتبہ بازابطہ طور پر ازاد خارجہ پالیسی کا نارا لگایا اور یہاں تک کہ شروع میں بہت سے لوگ ناراض بھی ہوئے عرب رانما، عرب حکمران، عرب شہزادیں جو کہ پاکستان سے آقا اور گلامد والا تعلق رکھتے تھے امران کان نے انہیں بتایا کہ بدرانہ تعلقات ہی چلیں گے امریکہ جیسے ملک کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی اسے نہ صرف آقیں دکھائیں بلکہ اسے اوقات بھی یاد کروا دی بلکہ اس حب کے اندر امران کان نے واضح یہ اعلان کیا تھا کہ ہم کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے ہم کسی گروپ کا حصہ نہیں بنیں گے ہماری خارجہ پالیسی کسی کے مفاد کے لیے نہیں ہوگی بلکہ پاکستان کے مفاد کے لیے ہوگی اور چین سے جو پاکستان کے تعلقات ہیں اور چین کے ساتھ جو معاملات سے امران کان نے بڑے بہتر انداز میں لے کر وہ چلے ہیں اور چین سے بڑے بہتر تعلقات استوار کیے امران کان نے روس سے تیل خریدنے کی بات کی اور ظاہری سی بات ہے پھر اس چیز کی پاداش میں اور اگر ساری حقیقت کو ناظرین مد نظر رکھا جائے تو امران کان کی حکومت کیوں گئی امران کان کی حکومت گئی اینٹی امریکہ کے بیانیے کی وجہ سے کہ وہ امریکہ کے اشاروں پر نہیں رانچ رہے اور کیا پاکستان کا برادر ملک چین اس بات کو پریفر کر سکتا ہے کہ ہم امریکہ کے اشاروں پر ناتھیں امریکہ کی حکومت نے پاکستان پر بہت دباؤ بھی ڈالا کہ چین کے ساتھ تھی پیک کا معاہدہ ختم کر دیا جائے کافی کوششیں بھی کی گئے جس طرح سے ناظرین پی ڈی ایم ایکسپوز ہو چکی ہے شہباز شریف ابھی تک چین کا وزٹ نہیں کر سکے ایک دو ایونٹ پر انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا کہ ہمیں چائنہ بھولا لے لیکن انیورس پر ملاقات ہی نہیں ہوئی پھر ایسیو سمٹ کے اندر سائل لائنز پر ملاقات کر لی گئے لیکن پھر بھی ڈائریکٹ وزٹ نہیں ہو سکا آرمی ٹیو کو چین جانا پڑتا ہے عرب ممالک جانا پڑتا ہے جبکہ امران کان کے ساتھ چین کے تعلقات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شہباز شریف لاکھ چانے کے باوجود بھی چین کے وزٹ پر نہیں جا سکے جبکہ امران کان نے انکشاف کیا تھا ایک اپنے انٹرویو کے اندر کہ شاہ محمود قریشی کو چین اور ترکی کے طرف سے انوائٹ کیا گیا ہے جبکہ نازدین وہ تو کسی سرکاری اہدے پر بھی نہیں ہے جو کہ اس دانی بڑا واضح اشارہ ہے کہ چین بھی کن کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس صد کی اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس مجودہ حکومت کے پاس کوئی مورل ایتھارٹی نہیں ہے ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں سب سے بڑھ کر عوام ان کے ساتھ نہیں ہے اور سب دیکھ رہے ہیں کہ ان پر عوام کا ٹرسٹ نہیں ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ جن پر عوام کا ٹرسٹ نہ ہو جن کے پاس منڈیٹ نہ ہو یا بھی جو گیر مقبول گورنمنٹ ہو جن کی حکومت کا کچھ پتہ نہ ہو کہ آج ہیں تو کل نہیں تو پھر کوئی بھی ملک ہو چاہے وہ جتنا بھی آپ کا دوست ملک ہو آپ کے ساتھ نیا منصوبہ کیونکہ یہ پروپر دور حکومت تو نہیں چل رہا ناظرین اس لئے تمام تر چیزیں تابطل کا چکار ہوتی ہے عمران کھان نے ان پر لوٹ مارکہ جو چور مچایا اور یہی وجہ ہے کہ اب کوئی بھی ملک چاہے وہ چائنا ہی کیوں نہ ہو ان پر ٹرسٹ نہیں کر رہا عمران کھان نے ان کی جو چوری کو ایکسپوس تو کیا ہے اس سے ایک چیز جی اکس کی جا سکتی ہے کہ ان پر کوئی بھی ملک اعتبار کرنے کے لئے تیار نہیں ہے شہباز شریف ایکسپوس ہو چکی ہے جب عمران کھان کو نہ اہل کیا گیا تھا تو ناظرین اس وقت بھی ٹینی حکام کے حوالے سے بڑا دعویٰ سامنے آیا تھا صحافی امتیاز گل نے دعویٰ کیا تھا کہ چائنا کے حوالے سے کی ٹین بہت فکر مند ہوا عمران کھان کی نہ اہلی کو لے کر امتیاز گل نے دعویٰ کیا کہ چینی بڑے پریشان ہوئے جب یہ فیصلہ آیا اور اس جانب سے باقاعدہ پوچھا گیا کہ کیا عمران کھان دوبارہ انتخابات لڑ سکتے ہیں یعنی کہ چینی بھی پریشان ہوئے عمران کھان کو لے کر کہ عمران کھان کی گورنمنٹ دوبارہ آئے گی یا نہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چائنا عمران کھان کے حوالے سے کیا سوچتا ہے اس حکومت پر کوئی بھی اعتبار کرنے کے لئے تیار نہیں کیونکہ عوام ان کے خلاف سڑکوں پر ہے اور اب سب نے دیکھا جب عمران کھان پر قاتلانہ حملہ ہوا تو کس طرح سے ان کی خیریت دریافت کی گئی حکومت کو سب سے بڑا مسئلہ جو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بیگ پر پبلک نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ کون بات کرے گا پاکستان کو اسٹیول گورنمنٹ چاہیے موجودہ حکومت کے دن جا چکے ہیں موجودہ حکومت کو اب گھر جانا ہوگا کیونکہ جب صرف عمران کھان نہیں دیوار کو صرف اور صرف ایک دھکے کی ضرورت ہے پاکستین دوسری کا موجودہ حکومت نے جنازہ نکال دیا ناظرین یہی وجہ ہے کہ چینی صدر وزیعظم شہباز شریف کی حکومت سے خوش نہیں ہے چائنہ موجودہ حکومت کو مو لگانے کے لیے بھی تیار نہیں اور نا ہی امادہ نظر آرہ شف سے زیادہ عمران کھان نے اپنے دور حکومت میں ان کے ساتھ مل کر منصوبے شروع کیے جن میں سے ایک سی پیخبیہ جس کو لے کر موجودہ حکومت نے عمران کھان پر پرپوگنڈا بھی کرنا چاہا کہ ان کی ناہلی کی وجہ سے اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچنے میں دے لگی جس کی چائنہ نے مو توڑ اس حکومت کو جواب دیا چائنہ نے بقاعدہ اس حکومت کو باور کروایا کہ آپ کے دور حکومت میں اس سی پیک کے منصوبے کو وریک لگ گیا تھا آپ کے دور حکومت میں بڑی کرپشن تھی جس کی وجہ سے اس منصوبے کو دے لگی عمران کھان کے دور حکومت میں اس پر بڑے اچھے طریقے سے کام ہوا ہے اور تین سالوں میں عمران کھان کی حکومت میں سی پیک کے منصوبے پر سب سے زیادہ کام ہوا ہے اور اس حکومت نے چائنہ کے بہت میند ترلے بھی کیے ہیں کہ شہباز شریف کا دورہ کروا لے چائنہ نے کوئی گرین سگنل نہیں دیا اور جب چینی صدر نے پاکستان کے دورے کے حوالے سے اپنی امادگی کا اظہار کیا تھا تو اس حکومت نے بہت زیادہ خوشیاں منائی لیکن بات میں چینی صدر نے انکار کر کے موجودہ حکومت کی خوشیوں پر پانی پھیڑ دیا جبکہ ناظرین چائنہ ملٹری لیڈرشیف سے رابطے میں رہا وہ پاکستان سے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے لیکن موجودہ حکومت جو کہ نہ تو مقبول ہے اور نہ ان کے پاس منڈیٹ ہے ہر ملک کی امدیسی یہ بتاتی ہے اس ملک کے میڈیا کے اندر عوامت کے اندر کیا جذبات پائے جا رہے ہیں اور پھر چائنہ سے دو عرب ڈالر کی کرس کا رول اوور تھا وہ بھی جنرل کمر جویت باجوا نے فون کر کے کروایا آئی ایم ایو سے بھی بات ان کو کرنا پڑتی ہے لیکن دو ممالک ایسے ہیں جو کہ رجیم تینج آپریشن سے لے کر آج کے دن تک بڑے پریشان نظر آئے جس میں ایک تو رشیہ اور رشیہ میڈیا نے جیس طرح سے ناظرین امران کان کی کوریج کی اور رشیہ کے سرکاری میڈیا نے امران کان کے حوالے سے کہا کہ اس کو ہر آیا نہیں جا سکتا اور لگتار پاکستان کے حوالے سے چیزیں آئیں چائنہ کو دیکھا جائے اور چائنہ کی پالیسی کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب سے چائنہ کا قیام ہوا ہے ناظرین وہ ادم مداخلت کے حصول پر سکتی سے عمل پیرا ہے وہ کسی ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا وہ دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنا تجارت کرنے پر یقین رکھتا ہے مداخلت چائنہ کی فارن پالیسی کے اندر بلکل نہیں ہے لیکن رجیم چینج آپریشن کے بعد کیس طرح چائنہ نے پاکستانی سیاست کے حوالے سے اشارے دی ہیں جو کہ اس بات کی غماز ہیں کہ چائنہ کتنا پریشان اور اپنے دوسر ممالک کے اندر ویس کی مداخلت کو لے کر وہ بولتا بھی رہا ہے اب تک کے لئے اتنا ہیزی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں کور نے ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے بات کور نے ویڈیو کے ساتھ